محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدن چلنے کے ناظرین پروگرام ہے نیک خواتین آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے اور جھومیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پچاس مرتبہ مجھ پر درود پاک روزانہ پڑھے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا کیسی خوشبختی ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ فضیلت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے ترمزی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی سب کھانوں پر مشکات شریف میں اس کی شراب فرماتے ہوئے حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ سرید یعنی روٹی شوربہ بوٹیاں یہ سب ایک جان کی ہوئی بہترین غزہ ہے ایک جان کی ہوئی بہترین غزہ ہے ساری غزاؤں سے افضل کیوں کہ یہ زود حضم ہے جلدی حضم ہو جاتی ہے بہت ہی طاقت پہنچانے والی ہے بہت مزے دار ہے چبانے سے بھی بینیاز تو یہ بڑی صفات کی جامع غزہ ہے ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صورت سیرت علم عمل فصاحت فطانت ذکاوت عقل حضور علیہ السلام کی محبوبیت وغیرہ ہزار ہاں صفات کی جامع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے باعدبوں میں شامل رکھے آئیے آپ کی منقبت کے کچھ اشار پڑھتے سنتے ہیں اللہ پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے والوں میں ہمیں شامل رکھے عرفہ آلہ عبالہ ہے مقام عائشہ احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں جب بھی آتا ہے لبے مومن بناوں میں آئیشہ اور ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور ہو گیا قرآن میں ظاہر دواں میں آئیشہ آئیشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا حجرہ محبوب ہے جائے قیام عائشہ حجرہ محبوب ہے جائے قیام عائشہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضور آج سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر ذکر مبارک کس انداز سے اور کس پہلو سے فرمائیں گے صبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو میرے آکا علیہ السلام کے چاچا زاد ہیں انہوں نے شان عائشہ بیان کی صبحان اللہ آپ بی بی آش آستیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت جب آپ کا وسال کا وقت قریب تھا سلام کیا اور بیٹھ گئے اور کہا آپ کو خوش خبری ہو ماشاء ام المؤمنین بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس بات پر خوش خبری عرض کی جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوں گی فوراً آپ کی ملاقات آقے دو جہاں سے اللہ حکم صحابہ اکرام اس بات پر مبارک بات دیتے تھے کہ حضور سے ملاقات ہوگی سارے صحابی جنتی سارے صحابی عاشق عاشق رسول تھے جیسے ہی آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گی حضور سے ملاقات ہوگی حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی اور آپ تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک میں سب سے زیادہ محبوب تھیں آپ طیبہ طاہرہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز ہی سے محبت کرتے تھے صدقیہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب آقا علیہ وسلم کی ازواج میں آپ سب سے زیادہ محبوب تھیں اور میرے نبی پاکیزہ چیز سے ہی محبت کرتے تھے ابوا کی رات آپ کا ہار گم ہو گیا تو اللہ کے رسول اسے ڈھونڈنے کے لیے اسی مقام پر صبح تک تھیرے رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شانِ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہاں بیان کر رہے ہیں منقبت پڑھ رہے ہیں مومنوں کی ماں کی صبحان اللہ وہ صحابہ اکرام بھی تھیرے رہے وہ صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا تو وہاں ٹھیرنے کی برکت کیا ظاہر ہوئی جی اللہ پاک نے آیتِ تیمم نازل فرمائے سبحان اللہ اور ابو جمیل لبیک اور ناظرین اور ناظرات کو بھی بتاؤں کہ تیمم اس امت کی فضیلت ہے اچھا پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا اللہ وہ تیمم کیا ہوتا ہے معلوم ہے نا اسشاد فرمائے سکھا بھی پانی پر قدرت نہیں ہے پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے مٹی یا زمین کی کسی جن سے اسلامی بھینوں کی نماز جو کتاب ہے اس کے اندر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکیں گی صحیح اسلامی بھائی نماز کے آقام میں دیکھ لیں جی وہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو تیمم کی اجازت دی ہے چھیک اور یہ تیمم کی آیات بی بی آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا واقعہ ہوا ان کے صدقے میں ہمیں مل گئے سبحانا فلم تجدو ما فتیممو صعیدا طیبا سورہ نساء کی آیت نمبر تین تالیس کا جوز ہے یہ اور پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیمم کرو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شانِ عائشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے سبب اللہ نے اس امت کے لیے تیمم کی رخصت کا اعلان کیا اور جب تحمت آپ پر لگی تو آپ پر اللہ پاک نے تہارت و پاکیزگی کے بیان پر مشتمل قرآنی آیات نازل فرمائے جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے اور اللہ پاک کی مساجد میں کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں اللہ پاک ذکر کیا جاتا ہو مگر دن رات کے اوقات میں آپ کی تہارت پاکیزگی کے بیان میں آیات کی تلاوت کی جاتی سورہ نور کی آٹھارہ آئیتے ہیں اور وہ رمضان میں تو پڑھی جاتی ہیں اس کے لئے پورا سال پڑھی جاتی ہیں جب بھی قرآن پڑھے گا شانِ آئیشہ پڑھتا رہے گا بھئی پڑھنے والا خفاظ مدرسوں میں ماشاءاللہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں شانِ آئیشہ پڑھے دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں سبحان اچھے سن کر جب ہم تعریف سنتے ہیں تو کپڑھے تنگ ہو جاتے ہیں ہمارے تو پھولیں نہیں سماتے ہیں الحمدلہ ہمارے نصیب ہیں اللہ کا شکر ہمارے امی جان حضرتِ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق سبحان آپ نے جب اپنی یہ شان و شوقات شان و عظمت کا بیان سنا تو فرمایا عبداللہ بن عباس میری تعریف نہ کرو اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں کہ حوصلہ افضائی نہیں کرتا سارا دن کام کرتی رہتی ہوں ساس کے موپر حوصلہ افضائی کا کوئی ایک لفظ نہیں آتا میری ہڈیاں رہ گئیں یہ کام کر کر یہ ہمارا شوہر جو ہے یہ کچھ حوصلہ افضائی نہیں کرتا بھائی کچھ کہتا ہے نہیں اولاد کو فکر ہی نہیں ہے بھائی اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہیں ماشاءاللہ سواب بھی ملے گا اور یہ سب بھی راضی ہو جائیں گے اللہ کو راضی کریں مخلوق بھی راضی ہوگی انشاءاللہ خیر آجزی آجزی میری تعریف نہ کرو قسم ہے مجھے میرے پاک پروردگار کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں تو پسند کرتی ہوں کہ نسیم منسین ہو جاتی بھولی بسری ہو جاتی میرا نام و نشان نہ ہوتا ایک تو صحابہ کی محبت صحابہ صحابہ کی تعریفیں کر رہے ہیں سبحان اللہ میری امی جان ساری مومنوں کی ماں اور محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان ہو رہا ہے اور پھر آپ کی آجزی آپ کی انکساری خوف خدا اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو اس خوف خدا کی بنا پر اللہ والے ایسی باتیں کرتے تھے کہ کاش میں نہ ہوتا کاش میں بھولی بسری ہوتی اللہ اکبر تو برحال اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی ماں بی بی آشا استقا رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان و عظمت عطا فرمائی اور آپ کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور بڑی پیاری بات سبحان اللہ کہ حضرت سیداتنا بی بی آشا استقا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے محبوب کو توفہ ہے اللہ اکبر محبوب کیلئے توفہ کیسا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے توفہ نکاح سے قبل جبریل امی جو سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں ریشمی کپڑے میں لاکر بی بی آشا کی صورت دکھاتے تھے تین راتیں دکھائیں حدیث پاک میں ہیں یہ صحیح بخاری شریف میں ہیں بی بی آشا استقا رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ روایت کرتی ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تمہیں فرشتہ ریشمی ٹکڑے ملاتا تھا مجھ سے کہتا تھا کہ تمہاری بی بی ہے اللہ سبحان اللہ میں نے تمہارے رخ سے کپڑا ہٹایا تو تم تھی میں نے کہا اگر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے تو اسے اللہ پورا فرمائے گا سبحان اللہ اب اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی نے جو ایمان افروز مدنی پھول انہائت فرمائے آئیے اس کو چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ریشمی ٹکڑے پر ریشمی کپڑے پر بی بی آشا صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورت مبارکہ سورہ نور جن کی گواہ ہے ان کی سورت مبارکہ پیش کی جاتی تھی یا کبھی جبریلِ امیہ علیہ السلام اپنی مبارک ہتیلی پر نقش دکھاتے تھے اور دیکھیں کہ بی بی آشا صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے سردار کی زوجیت کے لیے منتخب ہوئی کیا بات اور یہ رب تعالیٰ کا تحفہ ہے رب تعالیٰ کا تحفہ کے شان کا سبحان اللہ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں ہماری اسلام بہنوں کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائیں مزید کچھ آپ کی خصوصیات تو آپ کی بہت ہے ماشاءاللہ آپ کی شان و عظمت تو صحیح بات ہے کہ اسلام بہنیں یہ کتاب پڑھیں یہ بچیاں جو ہیں نوجوان بچیاں اس کو پڑھیں سکول کالج کی دیگر سبجیکٹس جو جو جائزیں پڑھتی ہیں پڑھیں یہ بھی پڑھیں ماشاءاللہ شان خاتون جنت سبحان اللہ آئیڈیل ایک بچی کے لیے ایک عورت کے لیے کون ہے ماشاءاللہ بی بی آشا صدقہ سبحان اللہ خاتون جنت فاطمہ تو سارا بے شک رضی اللہ عنہما اب وہ وہ عورتیں جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتیں یا اللہ رسول کی نافرمان ہیں فاسقہ ہیں وہ آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو خود بٹکیمی ہے وہ تو خود گمرا ہے کسی کی رہنمائی وہ کیا کریں گی لٹکا وہ رہنمائی کیسے کرے گا خیر بی بی آشا صدقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھئے کہ آپ کی پاک دامنی کا بیان قرآن میں ہے سبحان اللہ خدا رحمان نے آپ کی پاک دامنی استقصراللہ آپ پر تعمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے رب کائنات نے سارے جہاں کو پیدا کرنے والے نے بی بی آشا صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا بیان کیا اچھا اب یہاں جو بڑا وہ ایک ایمان فروز رکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تحمت لگی تو برات کس سے ہوئی ایک دودھ پیتے بچے سے ایک بچے نے گواہ ہی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ تحمت لگی تھی تو آپ کی برات ایک پتھر کے ذریعے ہوئی اچھا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تحمت لگی تھی تو ایسے ہوتے ہیں بے شرم بے حیاء لوگ جو پاکیزہ لوگوں پر پاکیزہ عورتوں پر پاکیزہ ہستیوں پر تحمت لگاتے خیر تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگی تو حضرت عیسیٰ لے سلام نے گواہی دی گویائی سے قبل سبحان اللہ اچھا اور جب ام المقمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی گئی تو ان کی پاک دامنی کی گواہی رب کائنات نے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گواہی آپ کی عفت کی سورا نور نے دی گواہی آپ کی عفت کی سورا نور نے مدرح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن نے مبیمت کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن امبیم آیا یہ تطہیر میں ہے ان کی پاک کی قابع ہے یہ بی بی طاہیرہ شوہر امام مباہر ہے یہ بی بی طاہیرہ شوہر امام طاہیر ہے یہ بی بی طاہیرہ شوہر امام طاہیر وہ آیت کریمہ خبیصوں کے لیے خبیص طیبوں کے لیے طیب جس میں یہ فرمایا گیا تو میرے آکھا علیہ السلام جیسا طیب و پاک اور پاکیزہ کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے پھر پاکیزہ بیوی بھی سبحان اللہ سبحان شان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا سبحان وہ شیر ہے کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بی میرے آکھا علیہ صلاة والسلام امام الطاہرین ہے آپ کا سارا گھرانہ جو طیب طاہر پاکیزہ حضرت بھی بیاشیست نکھا رہا ہے اللہ زاہدہ تعالیٰ عنہ جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عین نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ سبحان اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی نور کا مقام دیکھئے کہ ایک صحابی ارز کرتے ہیں ایو ناس احب علیکہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارہ آپ کو کون ہے ارشاد فرمایا عائشہ سبحان اللہ اچھا محبت کی بہت سی قسمیں ایک محبت بی بی آشا صدیقہ سے زیادہ رضی اللہ تعالی دوسری طرح کی محبت خاتون جنت فاطمہ طور زہرہ سے زیادہ کیونکہ اولہ سے بھی محبت ہوتی گھر والی سے بھی بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی ماں باپ سے بھی دوستوں سے بھی پیروں مرشد سے بھی اللہ رسول سے محبت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی مکہ مدینے سے محبت اللہ رسول کی وجہ سے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی اولاد ماں باپ بہن بھائی ازواج بغیرہ سب سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے تو ہماری امی جان بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے بہت مقام مرتبہ انعائد فرمایا ان کا چرچہ جس قدر کریں اچھا ایک تو رحمت نازل ہوگی آپ کی رضا نصیب ہوگی اللہ چاہے گا تو ان کے صدقے میں ہم جنت پائیں گے ان کی شفاعت پائیں گے اور میرے آقا علی صلات اسلام کی شفاعت پائیں گے کیونکہ ان کی تعریف میں ان کے رب کی رضا ہے میرے آقا علی صلات اسلام کی رضا ہے اور انشاءاللہ رحمتوں سے جولیاں بھریں گے جنہوں کی معافی کا سلسلہ ہوگی بے شک مزین چینک ناظرین اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ اکرام اہل بیت اطحار اولیے کرام کی محبتوں کے لئے قبول فرمائے یقین جانئے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اپنے سینوں کو ان کی محبت کے خزینے سے مالا مال رکھنا چاہیے ایک لمحے کے لئے بھی کوئی قدورت میل نہیں آنے دینی چاہیے اگر کوئی ایسا بات کرنے والا بات کرنے والی قریب میں آئے بلائے بٹھائے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو بلکل اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے جس طرف جسے گاؤں نہیں جانا اس کا راستہ کیا پوچھنا اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے ہم نے پیار کرنا ہے بیلی سنت کو آپ دیکھتے ہیں مدی چینل پر آپ سمجھاتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار سے خار کھاتا نظر آئے کوئی کی بید بھی کرتا نظر آئے وہ کیسا بھی دیکھنے میں نظر آتا ہو اس کا کیسا ہی نام ہو اس کا دنیا میں کیسا ہی مرتبہ نظر آتا ہو لیکن ہم نے اس کے قریب نہ نہ جانا ہے اللہ تعالیٰ ہماری امی جان سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے درجات اور بلند فرمائے اور ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ہمارے سلسلے میں سوال شامل کرنے کا وقت ہوا ہے آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال اور مفتیہ مبلغہ بنائے مابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کے نصیب اچھے کرے کفر سے توبہ آخری سانس تک مقبول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورج کے مغرب کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے آمین پندر چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ کا بڑا ہی اہم حصہ مرے پروگرام کا بڑا ہی اہم سیگمنٹ بچے اور صحت آج ڈاٹ صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں میرا نام ڈاکٹر محمد نئیم ہے اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چلنن وارڈ کا انچارج ہوں پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو تھلسیمیا کے متعلق کچھ معلومات دی تھی کہ تھلسیمیا کے بچے جو ہے وہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں ان کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں دوسرا یہ بتایا تھا کہ ان کا علاج کس طرح کا ہوتا ہے تھلسیمیا کی بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کی پریونشن کس طرح ممکن ہے تو اس کی پریونشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو پبلک ایڈیوکیشن ہے جیسے آیا یہ آٹوسیم ریسیم ڈیزیز ہے اور انہیریٹڈ ڈیس آرڈر ہے تو اگر کیریئرز کو پہلے سے جو ہے علادہ کر لیا جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی میں تھلسیمیا کا مریض نہ آئے اگر ایک کیریئر جو ہے وہ نون کیریئر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو فیفٹی پرسنٹ چانس ہوتے کہ ان کے بچے کیریئر ہوں اور فیفٹی پرسنٹ نارمل ہوں لیکن اگر دو کیریئر شادی کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ نارمل ہوں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ بچوں کے اندر چانس ہوگا کہ ان کو تھلسیمیا ہوں اور فیفٹی پرسنٹ کیریئر ہوں گے تو اس لیے اگر کیریئر پہلے سے ہی پتا ہو کہ کیریئر ہے تو وہ شادی آپس میں نہ کرے تو چانس ہے کہ فیملی میں تھلسیمیا وہ کام ہو جائے تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ تھلسیمیا کی سکریننگ کرا لیں کہ ہم میں سے کوئی تھلسیمیا کا کیریئر تو نہیں تو اکثر اوقات کیریئر ہوتے ان کے اندر کوئی اور علامات نہیں ہوتی صرف انیمیا ہوتا ہے خواتی میں بعض اوقات زیادہ خون کی کمی ہو تو جب بھی ہم یہ ٹیسٹ کراتے تو روٹین میں جب ہم سی بی سی کرائیں ٹیسٹ کرائیں اور اس کے اندر اگر ہیموگلوبن کم ہو اور مصی وی مصی مصی وی مصی وی ریپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے اور ہیپوکرومیک ماکروسیٹ اینیمیا تو اس میں پھر ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے بھی روجوگ کر لینا چاہیے اس میں ارین ایرن ایفیشنسی بھی ہو سکتا ہے اور تھالاسیمیا بھی ہو سکتا ہے اور داکٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے تو ہمیں سکریننگ کروا لینی چاہیے اگر ہمیں اپنا سٹیٹس معلوم ہوگا اور دونوں کپل میں سے دونوں کو سٹیٹس معلوم ہوگا تو پھر ہم جو ہیں ایسے جہاں پہ دونوں کیریئر ہوں اس شادی میں نہ کرنے میں بہتری ہے اور تھالاسیمیا فیملی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تھالاسیمیا کی فیملی کی 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 کر سکتے سب سے پہلے تھالاسیمیا کی فیملی کی مشکلات کا پتا ہونا چاہیے یاد رکھیں یہ تھالاسیمی کی مواری جو ہے ایک سٹیس فول کنڈیشن ہے پیشنٹس پہ ان کی فیملی پہ کیونکہ ان کو بار بار بلڈ کرنی کرنا ہوتا ہے اور ان کو فیملی میں سے بلڈ نہیں مل پہ تھا تو بلڈ ان کو پروائیڈ کرنا ہم میں سے جو بلڈ دے سکتا ہے ریگولر ان فیملی کو بلڈ دیں ہمارے جاننے والے میں سے یا کوئی آرگنائزیشن ہیں وہ بلڈ کرن کریں جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی کار خیر میں شامل ہے ان کے ساتھ مل کے ان کو بلڈ دیں تا کہ ان کا ایک سٹس یہ کم ہو کہ ہمارے بچوں کو بلڈ مل رہا ہے دوسری بات کیونکہ یہ کوسنی ٹریٹمنٹ ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ان کی فیملی غریب ہے تو ہم مدد کر سکتے ان بچوں کی سکولنگ میں ہلپ کر ان کی بچوں کے لئے کچھ ایسی اکٹیوٹیز کریں کہ وہ ڈپریشن سے نکلیں اور آگے بڑھیں اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو دیفنیلٹی ان وہ میرون ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے تو یہ ان کے لئے نئی زندگی کا حامل ہوگا تو اس میں ہم ان کی مدد کریں اور سب سے آخری بات وہ اہن یہ ہے کہ نیگٹیو اٹیچوٹ کو ختم کریں بس تھالسی میں ہوگا اوہ اب کیا ہوگا نہیں ہمیں جو سپورٹیو ہونا چاہیے ان کی حمد بڑھانی چاہیے مورال بھی اور باقی یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو باقی جگہ چیزوں کا بتایا بلٹ کی صورت میں فنانس کی صورت میں ان کی علاج کی صورت میں ان کی ہیلپ کرنے چاہیے انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو ہمارا ملک انشاءاللہ تھلسی بھی ہوگا اور جو بچے خدا نہ خاصتہ اس بیماری کے شکار ہوتے ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں امید کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے احتیاط برتیں بچے نعمت ہیں صحت نعمت ہے اور ان کو صحت رہے گی تو ہم پریشانیوں سے بچے رہیں گے ورنہ ادر ادر بھاگ کے ان کو لجانا پڑے گا تو پریشانی اخراجات مشکلات اور بہت ساری تنگیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو تندرستی عطا فرمائے آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں نگرہ کی اصلا ماتحید کس کس طرح پائے کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالی اس بچی کے بھی نصیب اچھے کرے اس ملدی کا حافظہ علی ماں بنائے ماں باپ کی آنکو کچھ ڈاک بنائے آمین ماتحید اپنے نگران کی اصلا کس حد تک کرے اور کیا طریقہ پنائے بن نگران اصلا کرے یا ماتحید اصلا کرے بڑا اصلا کرے یا چھوٹا اصلا کرے وہ نرم انداز ہونا چاہئے گرم نہیں ہونا چاہئے نرمی گرمی نہیں پیار مار نہیں نہ ڈنڈے کی نہ ہاتھ کی نہ زبان کی نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہئے کیونکہ کسی کی اصلا کرنا چاہتے ہیں تو اپنا انداز بھی اصلا والا ہی ہونا چاہئے اچھا اگر میں غلطی کرتا ہوں میں چھوٹا ہوں تو میری غلطی کے بعد مجھے کیا احساس ہوتا ہے کہ مجھے سمجھایا جائے مجھے معاف کیا جائے تو اگر کوئی بڑا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھے نا بھئی غلطی چھوٹوں سے بھی ہوتی ہم بالخصوص اگر اسلام بہنوں کی بات کریں بساس سے کوئی غلطی ہو گئی اگر وہ ضروری ہے لازم ہو گیا ماں سے غلطی ہو گئی ابو سے غلطی ہو گئی آپ اگر وہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اصلاح کریں کریں پھر بھی کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے ان کی اصلاح کرنا تو مختلف انداز ہو سکتے ہیں الگ سے کیا جائے سب کے سامنے نہ کیا جائے لجاجت والے انداز سے کیا جائے آجزی والے انداز سے کیا جائے لکھ کر میسیج کر دیا جائے اچھا غلط فہمی بھی ہو سکتی ضروری تو نہیں کہ وہ غلطی ہی ہو جس کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اسلام بھائی کرنا چاہ ہے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی بلکل ہو سکتی اور ظلیل نہیں کرنا ہوتا اصلاح کرنی ہوتی اصلاح کرنے والے کے بھی کچھ آداب ہے کچھ مینرز ہے نا ان مینرز اس کو خیال رکھنا ہے غلط فہمی ہے تو دور کر لیں اور اگر واقعی اس کی غلطی ہے غلطی بھی غلط فہمی نہیں ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت حکمت عملی والا انداز اختیار کرنا چاہیے آئیے اب ہمارے بڑے ہی اہم سیگمنٹ کا وقت ہے ماں کی ذمہ داریاں تو پچھے سسلے میں بھی ما شاء اللہ بیان ہوا آج بھی کچھ بیان ہوتا ہے آئیے سنیے حضور آج کن ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمائیں ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی رہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور قرآن کے بعد اس کا مقام دیکھیں اس امت کے لئے کتنی اہم کتاب آپ نے لکھی آپ بچپن میں نابی نہ ہو گئے تھے اللہ آپ پر آپ کی والد آپ کے لئے بہت پرسوس دعائیں کرتی تھیں رو رو کر دعا کرتی تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کے آنکھیں روشن کر دے گا اب بچے کے آنکھیں روشن ہی دے کہ ماں کی دعا اور کتنے وہ واقعات ہیں ایک نہیں کتنے واقعات ہیں حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی ماں نے اپنے شہزادے کو دعا دی اللہ نے ان کو ولایت تتا فرما دی تو بعض ماں جو بددعائیں کوسنے تیرا جنازہ آئے تیری ٹانگ ٹوٹے تیرا سر پھٹے ٹوٹ پینے ٹوٹ جائے اپنے اپنے زبانوں میں کیا کیا یہ نہیں کرے اولاد چھوٹی ہے یا بڑی عمر والی ہے آپ دعائیں دیں بددعائی اس کے جان دعائی کر دو بلکل بددعا نہیں ایک شخص اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا کیسے گٹ گئی کیسے چڑیہ کے ٹانگ پر میں نے دھاگا باندھا ہوا تھا چڑیہ اڑ رہی تھی میں اس کو وڑا رہا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ چڑیہ اڑتے ہوئے دو انٹوں کے درمیان کچھ جگہ تھی کچھ گیپ تھا اس کے اندر چلی گئی تو میں اس کو نکال لیں کی کوشش کرتا تو نکلتی نہیں تھی تو ما مجھے کہتی کہ اس کو چھوڑ دے یہ بیچاری زخمی ہو جائے گی اس کو چھوڑ لگ جائے گی یہ مر جائے گی چڑیہ اس کو چھوڑ دے تو ما کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے وہ دوری جب زور سے کھینچی تو چڑیہ کی ٹانگ کٹ گئی اللہ اب ما نے مجھے دی بددو کہ جس نہ تُو نے چڑیہ کی ٹانگ کٹی اللہ تیری ٹانگ کٹ بات تو آئی گئی ہو گئی میں نے توجہ نہیں کی وقت گزرتا گیا جب میں جوان ہوا بڑا ہوا تو مجھے ایک سفر درپیش تھا تو میں گھوڑے سے گرا ٹانگ پر شدی چھوٹ لگی سویلنگ ہو گئی بہت تکلیف ہے بڑا علاج کرا ہے ٹھیک نہیں ہوتا آخر ایک طبیب نے کہ ٹانگ کٹ نہیں پڑے گی وہ ماں کی جو بددواء تھی اس کا اثر ظاہر ہوا ٹانگ کٹ گئی پھر آخر مائیں جو ہیں ان کی ذمہ داریاں دعائیں دینی کی ہیں کوئی بددوائیں دینی کی نہیں ہماری ماں نے دعائیں دی تھی اچھا اگر خدا خواستہ اس بیچاری کو دینی محل نہیں ملا تھا اس کو اتنے سمجھ نہیں تھی فہم نہیں تھا وہ بددواء دیتی تھی تو تم تو بددواء نہ دوائیں دیں تو یہ ماں کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کرتی رہے میں جب دا اسلامی کے محول میں ملہ بابستہ نہیں تھا تو عجیب ہوتا ہے تو ایک دن بڑے بھائی جان نے کافی مجھے ڈانٹا اور کوئی قصور کو غلطی ایسی تھی تو امی جان کے وہ جملے ابھی تک کانوں میں رس بھی گھولتے ہیں تو وہ کہیں کہ اس کو چھوڑ دو نہ مارو یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر انہوں نے نماز پڑھنی اور دعا کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا اور محلے میں بہت عجیب لفظوں میں تذکرہ کرتے تھے جو محلے دار لوگ تھے میرے لئے باقی تو سارا گھر نمازی تھا اور ایک مثالی گھر تھا محلے کے اندر والدین کے اعتبار سے لیکن لوگ کہتے دیکھیں یہ بچہ انہی کا ہے ملتا جلتا نہیں اپنے ماں باپ سے اس طرح کا محول تھا عجیب سا لیکن والدہ کی دی ہے تو دعا کریں نا یہ جب آپ بچے کے آگے میں دعا قبول ہے تو بددعا کس لئے دھنی ہے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں دیماغ میں ہر وقت مختلف سوالات چلتے رہتے ہیں ان پر کیسے کام پایا جا سکتا ہے اور ذہن کو سکون کیسے رکھیں دیکھیں ذہن میں خیالات چلتے رہتے ہیں باتیں چلتی رہتی ہیں تو سب کے چلتی ہوتی ہیں آپ کا دماغ سپیشل ہے کہ آپ چلتا رہے ہیں یہ سب کے دماغ میں چل رہے ہیں کسی کے اچھے خیالات کسی سے آتے تو اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا اگر ہم ان خیالات کو جماتے نہیں تو پھر تو ہماری گریفت نہیں اس پر ہمارا اختیار ہی نہیں خیال آیا اور چلا گیا نہیں نئے جان چھوڑ رہا تو پھر بھی جب اس پر ہم اپنا ذہن نہیں بنا رہے تو پھر ہماری آزمائش ہے یہ شیطان کی طرف سے تو مقابلہ ہے اور اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے امیر سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج اس کے اندر اس کے بہت سارے علاج دیئے ہوئے ہیں ایک علاج یہ ہے کہ آپ توجہ ہی نہ کریں ماشاء اللہ دوسرا علاج یہ ہے آپ جکرلہ کریں اللہ 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 آپ دروشی پڑھنے لگ جائیں آپ یہ پڑھیں یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں اس سے بھی انشاءاللہ برے خیالات وسوسے جو ہیں یہ دور ہو جائیں گے جو بھی یہ کہتا ہے کہ برے خیالات آتے تو اپنی صحبت کو بھی چیک کریں ماشاءاللہ اچھا کہیں سوشل میڈیا کا میس یوز تو نہیں ہو رہا اس وجہ سے تو نہیں خیالات بہک رہے کہ ایسا تو نہیں کہ گناہوں برے چینلز دیکھے جا رہے ہیں تو یہ بھی غور کر لے ایسا تو نہیں کہ غلط سلط کتابیں پڑھی جا رہی ہیں لٹیچر غلط سلط پڑھا جا رہا ہے تو اس پر بھی غور کر لیا جائے اور اگر یہ نہیں ہے پھر بھی یہ سارے وسوسیں تنگ کرتے ہیں برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو میں نے کچھ علاج عرض کیے اور آپ وسوسیں اور ان کا علاج یہ رسالہ جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ ان وسوسوں کی کاٹ ہو جائے یہ خرید کر ہی پڑا جا سکتا ہے یا کوئی ویب سائٹ وغیرہ پر مل جائے گا جی جی بالکل اس سے ویب سائٹ سے ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے www.davotislami.net سے اور اس کو read بھی کیا جا سکتا ہے پھر جو e-book لائبریڈی ہے داو اسلامی اس سے بھی یہ بھی ایک موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو اسلام بہنوں کے دینی کام جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک دینی کام کی کارکردگی پیش کرتے ہیں اور وہ دینی کام ہے ہفتہ وار رسالہ پڑھنے سننے والیاں ماہ نومبر دو ہزار اکیس پاکستان میں نمائیہ ریجن اسلام آباد ریجن پاکستان میں نمائیہ زون گجرات زون اسلام آباد ریجن پاکستان میں نمائیہ کابینہ اکارہ کابینہ فیصل آباد ریجن اور پاکستان میں نمائیہ ڈیویجن سرائے عالمگیر ڈیویجن اسلام آباد ریجن ماشاءاللہ سب کو دون سے نواز دیں ریجن اور زون کی ترقیب یہ پرانی ہے یہ کارکردگی بھی پرانی ہے تو نئی جو ترقیب ہے جنوری دو ہزار بائیس سے وہ سرکاری تقسیم کے مطابق ہے اور ماشاءاللہ اسلام آباد گجرات اکارہ سرائے عالمگیر کی جو اسلام بہنے ہیں جنہوں نے کوشش کی اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا دن سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 جزاک اللہ خیرہ مدنی چینل کے ناظرین جزاکم اللہ خیرہ اللہ پاکہ آپ کو بہترین جزا بھی عطا فرمائے مزید مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنے وقت کا حصہ بنائیے اپنی زندگی کا جو شیڈیول ہے اس کو مدنی چینل کو شامل کیجئے اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل سے ہماری دوستی لگوا دے اور بس ہم ہم اور مدنی چینل ہو اور علم دین حاصل کرتے رہے عمل کرتے رہے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاء اللہ کریم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ 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 محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں جنت سب نیک بی بیاں